موسیقی موسیقی زیادنگی کی آخری مووی ریلیز ہوئی تھی 1987 میں ونوت کا نصر کی کمبیک مووی تھی انصاف اور اس بیج میں 1987 سے لے کے 2017 تک اگر بیس مویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں انصاف، دیاوان، آخری عدالت، چاننی، بٹوارا، جرب، مہاسنگرام، پولیس اور مجرم، شتریہ، انسانیت کے دیوتا اور پھر سن 2012 کے بعد وہ ایسا کریکٹر ایکٹر بھی انہوں نے کردار نیوانا شروع کیے جن میں بھی بیس موویز تھی جیسے کہ وانٹیٹ، دبنگ، دبنگ ٹو، دل والے شامل ہیں اور 1997 میں وینوت خنہ سر کے بیٹے اکشے خنہ بھی بولی ووڈ انڈسریز میں انٹری دے چکے تھے یہ ان کی فلم آئی تھی ہمالی اپودر جس میں وینوت خنہ سر نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا تو بیور مجھے امید ہے ہماری آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیو اس کے نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو تو بیور شروع کرتے ہیں پریویس ویڈیو کی لاسٹ فلم سے تو فلم کا نام تھا دولت کے دشمن فلم کو ڈاریک کیا تھا بیمل راول نے شدرو گنسینا وینوت خنہ اور منجوشری سٹار اور یہ فلم تو فلاپ کرار دی گئی تھی اور پھر پانچ سال بعد وینوت خنہ سر کی کمبیک مووی ثابت ہوئی انصاف اس فلم کو ڈاریک کیا تھا موکے لانند نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں وینوت خنہ اور ڈیمپل راگاڑیا شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے انصاف ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی 1987 کی فلم سکتے میں ویجیت اے فلم کو ڈاریک کیا تھا راجین سبی نے وینوت خنہ مناخشی سٹار اور یہ فلم بھی ہٹ کرا دی گئی تھی 1987-88 میں پلین کی جانے والی مووی زمین اس فلم کو ڈاریک کرنا تھا ریمیس سبی نے فلم کی لیڈ کاسٹ کے لیے مادھوری ڈکشیٹ سنجیدت وینوت خنہ اور رجنی کانت کو فائنل کیا گیا تھا لیکن کسی وجہ سے یہ فلم شوڈنگ فلور تک نہ آ سکی تھی سبتمبر 1988 کی فلم دیاوان فلم کو ڈاریک کیا تھا فیروز خان نے وینوت خنہ مادھوری ڈکشیٹ فیروز خان سٹارر یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی اگست 1988 کی فلم رہائی فلم کو ڈاریک کیا تھا رونہ راج نے وینوت خنہ حیما مالنی نصیر الدین شاہ سٹارر یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی جون 1988 کی فلم آخری عدالت فلم کو ڈاریک کیا تھا راجیب مہرہ نے وینوت خنہ ڈیمبل کا باڑیا اور جے کی شروف سٹارر یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی 1988 کی فلم فیصلہ فلم کو ڈاریک کیا تھا اس رامن ناتھ نے وینوت خنہ سائرہ بانو راشوک کمار سٹارر یہ فلم فلاپ کرا دی گئی تھی سپتمبر 1988 کی فلم چاندنی فلم کو ڈاریک کیا تھا اس چوپڑا نے سری دیوی رشیب اپور اور وینوت خنہ سٹارر یہ فلم سپر ہٹ کرا دی گئی تھی جولائی 1989 کی فلم بٹوارہ فلم کو ڈاریک کیا تھا جے بی دھتا نے درمیندرہ وینوت خنہ اور ڈیمبل کا باڑیا سٹارر یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی فروری 1989 کی فلم سوریا فلم کو ڈاریک کیا تھا اسماعیل شروف نے راج کمار وینوت خنہ راج بابر سٹارر یہ فلم فلاپ کرا دی گئی تھی ماہ 1989 کی فلم مہادے فلم کو ڈاریک کیا تھا راج ان سپی نے وینوت خنہ راج بابر منعشی سٹارڈر یہ فلم ہٹٹ کرا دی گئی تھی 1989 کی فلم استاد فلم کو ڈارک کیا تھا کمال شرمہ نے کمیر کاٹ کر وینوٹ خنہ اور چنگی بانڈے سٹارڈر یہ فلم ایووریش کرار دی گئی تھی 1990 کی فلم مقدر کا بادشاہ فلم کو ڈائرک کیا تھا ٹی رامہ رانو نے وینوٹ خنہ شوانہ آزمی اور قادر خان سٹارڈر یہ فلم بھی ایووریش کرار دی گئی تھی چولائی 1990 کی فلم جُرم فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بھٹ نے मیناخشی ونوト خنہ سنگیدا وージرانی سٹارر یہ فلم ہیٹ کرا جی گئی تھی میں 1990 کی فلم CID فلم کو ڈاریک کیا تھا جی گویل نے ونوط خنہ امرتا سنگھ اور سوریش اوبرائز لیکن فلم کو ڈاریک کیا تھا گلزار نے ونوط خنہ ڈیمبل گباڈی اور ہیما مالین سٹارر یہ فلم نومبر 1990 کی فلم کارناما فلم کو کری کرتاہ رنجیت نے وینوث خننا میمک آٹ کاٹ سٹارٹر یہ فلم기가 کرا رہا گئی تھinki پتھر کے انسان شوہب مکرجی نے وینوث خننا جیکی شروف شری دہ Kapوان سٹارٹر بودھے دیگئے تھی مارچ 1991 کی فلم خون کا قرد فلم کو ڈاریک کیا تھا مکل ایس آنند نے وینات خانہ رجنی کان سنجیدہ سٹار ایڈے فلم ایوریس قرار دی گئی تھی فروری 1991 کی فلم فریشتے فلم کو ڈاریک کیا تھا انیل شرما نے دھرمیندرہ وینات خانہ رجنی کان اور سری دیو سٹار ایڈے فلم فلوپ قرار دی گئی تھی سپتمبر 1991 کی فلم دھرم سنکٹ فلم کو ڈاریک کیا ایڈ دی کو تھاری نے وینات خانہ امریتہ سنجھ سٹار ایڈے فلم فلوپ کارار دی گئی تھی 1991 کی فلم گھر depths رجنہ فلم کو ڈاریک کیا کر ریڈی نے غذاریریسی انیل kazہ ان stands ميندرہ سٹار ایڈے فلم جولائی نینٹین نینٹی ٹو کی فلم نشچے فلم کو ڈاریک کیا تھا اسماعیل شروف نے وینوت خنہ سلمان خان کرشما قبور سٹار ارے فلم بھی فلوک قرار دی گئی تھی نینٹین نینٹی ٹو کی فلم مرد فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ نے وینوت خنہ ہیمہ ماننی سٹار ارے فلم بھی فلوک قرار دی گئی تھی جولائی نینٹین نینٹی ٹو کی فلم پولیس اور مجرم فلم کو ڈاریک کیا تھا کیسی گگاڑیا نے راج کمار، وینوت خنہ اور میناخشی سٹارر یہ فلم ہیٹ کرا رہ دی گئی تھی اپریل نینٹین نینٹی ٹو کی فلم وقت کا وچھا فلم کو ڈاریک کیا تھا سوریش شہدری نے درمیندرہ وینوت خنہ اور راج بابر سٹارر یہ فلم بھی فلوپ کرا رہ دی گئی تھی مارچ نینٹین نینٹی ٹو کی فلم شہدریہ فلم کو ڈاریک کیا تھا جے پی دتہ نے سنینلدھ درمیندرہ وینوت خنہ سنی دیول اور سنجیدہ سٹارر یہ فلم ایوریش کرا رہ دی گئی تھی مائن نینٹین نینٹی ٹو کی فلم پرمپرہ فلم کو ڈاریک کیا تھا یس چوپلا نے سنینلدھ وینوت خنہ صحف علی خان اور آمیر خان سٹارر یہ فلم ڈیزاسٹر کرا رہ دی گئی تھی فروری 1993 کی فلم انسانیت کے دیوتا فلم کو ڈاریک کیا تھا کیسی بکاریا نے رجنی کاند وینود خنہ اور راج کمار سٹارر یہ فلم ہیٹ قرار دی گئی تھی جولائی 1994 کی فلم این ام این اڈی کا فلم کو ڈاریک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے وینود خنہ رشیب بپور اور جوہی چاولہ سٹارر یہ فلم فلوپ قرار دی گئی تھی جون 1994 کی فلم اکہ راجہ رانی فلم کو ڈاریک کیا تھا افضل احمد خان نے گویندہ وینود خنہ سٹارر یہ فلم بھی فلوپ قرار دی گئی تھی اپریل 1994 کی فلم پیار کا روپ فلم کو ڈاریک کیا تھا اکاش دیت نے وینود خنہ روی بیل اور شیبہ سٹارر یہ فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی میں 1994 کی فلم جنم کنڈلی فلم کو ڈاریک کیا تھا تاریخ شاہ نے جیتندرہ وینود خنہ اور رینا روی سٹارر یہ فلم بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی تھی 1995 میں شوٹ کی جانے والی مووی دس اس فلم کو ڈاریک کر رہے تھے مکل ایس آنند فلم کی لیڈ کاس کے لیے سلمان خان، سنجیدت، سرپا شیٹی، روینا ٹنڈنڈن اور وینود خنہ شامل تھے لیکن فلم کی شوٹ کے دوران مکل ایس آنند کی ڈیتھ ہو گئی اور اس فلم کی شوٹنگ رکی جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے جولائی 1996 کی فلم مقدمہ فلم کو ڈاریک کیا تھا کیسی گوگاڑیا نے زیبا وخت تیار وینود خنہ، آزیتیا پنچولی سٹارر یہ فلم بھی فلوپ کرا دی گئی تھی آگست 1995 کی فلم حل چل فلم کو ڈاریک کیا تھا انیس بزبی نے آجی دیوگن کاجول اور وینود خنہ سٹارر یہ فلم بھی فلوپ کرا دی گئی تھی اپریل 1997 کی فلم ہیمالیہ پترہ فلم کو ڈاریک کیا تھا پنکٹ پرشار نے اکشے خنہ، انجلی، وینود خنہ اور ہیمامانلی سٹارر یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی یہ وینود خنہ سر کے بیٹے اکشے خنہ کی ڈیبیو مووی بھی رہی تھی نومبر 1997 کی فلم ڈھال، فلم کو ڈاریک کیا تھا سمیر مالکان نے وینود خنہ، سنیل شیٹی، امریش پوری سٹارر یہ فلم بھی فلوپ کرا دی گئی تھی نومبر 2001 کو ریلیز ہونے والی مووی دیوانہ پن فلم کو ڈاریک کیا تھا آشو تریخہ نے آرجون رامبال، دیا، مرزا اور وینود خنہ سٹارر یہ فلم بھی فلوپ کرا دی گئی تھی مارچ 2002 کو ریز ہونے والی مووی کرانتی، فلم کو ڈاریک کیا تھا نریش ملہوترا نے بوبی دول، وینود خنہ اور امیشہ پاٹل سٹارر یہ فلم بھی فلوپ کرا دی گئی تھی نومبر 2002 کی فلم لیلا، فلم کو ڈاریک کیا تھا سومنات سین نے ڈیمبل کا بارڈیا، وینود خنہ اور ڈبنی نوال سٹارر یہ فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی اکتوبر 2004 کی فلم بھولا ان بولی ووڈ، اس فلم میں وینود خنہ سر نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے جون 2005 کی فلم پہچان، فلم کو ڈاریک کیا تھا شربانی ڈیو دھر نے، روینہ ٹننن، ردی اگنی آدری اور وینود خنہ سٹارر یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی اکتوبر 2007 کی فلم گوڈ فادر، فلم کو ڈاریک کیا تھا ہریڈے شیٹی نے، وینود خنہ، میرا، عرباس خان، عجب گل سٹارر یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی جنوری 2007 کی فلم ریسٹ، فلم کو ڈاریک کیا تھا وشرام ساونت نے، وینود خنہ، رنڈیب خودہ سٹارر یہ فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی تھی جنوری 2008 کی فلم حلہ بول، اس فلم میں وینود خنہ سر نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے اپریل 2009 کی فلم 99 فلم کو ڈاریک کیا تھا راج انڈ ڈیکے نے، کنال خیمو، وومن، ایرانی اور وینود خنہ سٹارر یہ فلم ایوریج قرار دی گئی تھی ستمبر 2009 کی فلم وانٹیٹ، فلم کو ڈاریک کیا تھا پربو دیوہ نے، سلمان خان، آشا ٹاکیا اور وینود خنہ سٹارر یہ فلم ہیٹ قرار دی گئی تھی سبتمبر 2009 کی فلم فاس فارورڈ فلم کو ڈاریک کیا تھا زیادم علی سید نے وینود خنہ اکشیہ کپور سٹارر یہ فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی سبتمبر 2010 کی فلم دبانگ فلم کو ڈاریک کیا تھا عوی نو کےشپ نے سلمان خان، عرباز خان اور وینود خنہ سٹارر یہ فلم بلوگ بسٹر قرار دی گئی تھی جولائی 2009 کی فلم ریڈ الورٹ فلم کو ڈاریک کیا تھا آنت نارائن مہادیون نے سنیل شیٹی وینوت خنہ سٹارر یہ فلم بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی دسمبر 2012 کو ریلیز ہونے والی مووی دبانگ ٹو فلم کو ڈاریک کے تھا عرباس خان نے سلمان خان سناکچی سنہ عرباس خان اور وینوت خنہ سٹارر یہ فلم بھی بلوگ بسٹر قرار دی گئی تھی جنوری 2012 کی فلم پلئر فلم کو ڈاریک کے تھا عباس مستان نے جنوری 2015 کی فلم کو ڈاریک کے تھا عرباس خان نے گریسی سنگھ وینوت خنہ سٹارر یہ فلم بھی فلوپ قرار دی گئی تھی دسمبر 2015 کی فلم دل والے فلم کو ڈاریک کے تھا روحید چھٹی نے شارو خان کاجول ورن دون اور وینوت خنہ سٹارر یہ فلم سیمی ہیٹ قرار دی گئی تھی اکیس اپریل 2017 کرلیز ہونے والی مووی ایک تھیرانی ایسی بھی فلم کو ڈاریک کے تھا گل بہار سنگھ نے ہیما والنی وینوت خنہ سٹارر یہ فلم بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی اور یہی فلم وینوت خنہ کی کرئیر اور ان کی لائف کی بھی آخری فلم ثابت ہوئی تھی اور اس فلم کی ریلیز کے کچھ ہی دن بعد یعنی ستر سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی موت کی وجہ وانی بلڈ کینسر جو کہ ان کی باڈی میں کافی عرصے سے تھا لیکن انہوں نے یہ بات اپنی فیملی کو نہیں بتائی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو وہ چھپ چھپ کے نیو جارک جاتے تھے اپنے علاج کے لیے لیکن وہ سروائیوڈ نہ کر سکے اور بہرحال ان کی کنڈیشن خاصی خراب ہوئی تو ان کی فیملی کو بھی ان کو بتانا پڑا اور پھر ستائیس اپریل دو ہزار سترہ کو ان کی سیونٹی یارز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور بولی وڈ انڈسٹری کو ایک مہا کلہ کار کا نقصان برداشت کرنا پڑا تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے وینوت خنہ کریر انیلائز کے 1987 سے لے کے 2017 تک ریلیس ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی آج کی اس ویڈیو میں موجود وینوت خنہ سر کی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہے کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی انکن سپر ہیٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیوز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے اگردہ چلوں گے اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ